اسلام علیکم میرا نام ہے حسین میں ممبئی میں رہتا ہوں میرا ایک سوال ہے کہ جب نیت سے ابھی نیت کرتا ہے تلاک کا اور کنایا الفاج بول دیتا ہے تو تلاک ہو جاتی ہے تو نیت کرلے نکا کا کوئی بھی الفاج بول دے تو نکا بھی ہو جائے گا جب تلاک ہو سکتی تو نکا بھی ہو سکتا ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ جب یہ نبی سے ثابت نہیں ہے تو ہم اسے کیوں مانیں وجہات کریں کہ کوئی نبی کی بات سیب حجت ہو سکتی ہے باقی کسی کی دنیا میں بات حجت نہیں ہو سکتی ہے مہربانی کر کے اس کی وجہات کریں یہ ایک بھائی صاحب ہیں حسین نام ہے ان کا یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تلاک کی نیت لے کر بیوی کو تلاک دیتا ہے لیکن لفظ تلاک استعمال نہیں کرتا ہے کچھ اور لفظ استعمال کرتا ہے اور نیت اس کی تلاک ہوتی ہے تو کیسے تلاک ہو جائے گی بھائی صاحب کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے اس کا ثبوت کیا ہے اور پھر وہ قیاس کرتے ہیں کہ نکاہ کے مسئلے میں اگر ایک آدمی نیت ہو نکاہ کی اور نکاہ نہیں کچھ اور بولے تو کیسے اس کا نکاہ ہو جائے گا تو دو چیزیں آپ نے کہی ہیں سب سے پہلی بات یہ کہ آپ کا یہ کہنا کہ اگر دل میں تلاک کی نیت ہو اور زبان سے جو الفاظ ادا ہو رہے ہوں وہ تلاک کے نہ ہوں تو تلاک نہیں ہوگی ایسا نبی سے ثابت نہیں ہے جو آپ نے ایک فیصلہ کر لیا کہ نبی سے ثابت نہیں ہے تو یہ درست نہیں ہے کیونکہ یہ چیز نبی سے ثابت ہے سعی بخاری کی حدیث ہے کہ ابراہیم رئی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے گھر گئے بہت لمبی روایت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ان کی والدہ کے ساتھ جو ہے کہیں شوڑ کر چلے گئے تھے جہاں آج خانے کعبہ ہے تو بعد میں جب وہاں پہ زمزم کا پانی نکلا لمبا واقعہ پھر بڑے ہوئے پھر وہاں پہ کوئی قافلہ جا رہا تھا وہاں پہ رکا وہاں سے ان کی شادی ہوئی شادی ہونے کے بعد اسماعیل علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ ہمیں رہنے لگے تو ابراہیم علیہ السلام ان کے گھر آئے ان کو دیکھنے کے لئے تو اسماعیل علیہ السلام گھر پہ نہیں تھے تو پوچھا ابراہیم علیہ السلام نے کہ کیا معاملہ ہے گھر کا کیا حال چل ہے تو ان کی بیوی نے جو ہے تنگی کا شکوا کیا تاکہ بہت بیکار حال ہے برا حال ہے یہ شکایت کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب تمہارے شوہر واپس آئیں گے تو ان سے کہنا اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دیں ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب تمہارے شوہر آئیں گے تو ان سے کہنا اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دیں تو جب اسماعیل علیہ السلام آئے اور ان کی بیوی نے بتایا کہ کوئی بزرگ آئے تھے اور انہوں نے ایسا پوچھا میں نے ایسا کہا تو انہوں نے ایک پیغام دیا آپ کو یہ کی جب تمہارے شوہر آئیں گے تو ان سے کہنا اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دیں تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا وہ تو میرے والد تھے اور انہوں نے جو گھر کے چوکھٹ بدلنے کی بات کہی ہے وہ تمہیں الگ کرنے کی بات کہی ہے انہوں نے حکم دیا کہ میں تمہیں الائدہ کرتوں اس کے بات کہا الہقی بے اہلی کا تم اپنا بریاب اس طرح اٹھاؤ اپنے گھر جاؤ تو یہ جو الفاظ استعمال کیا اسماعیل علیہ السلام نے وہ طلاق کے الفاظ نہیں تھے لیکن مطلب طلاقی تھا مراد ان کی طلاقی تھی کیونکہ باپ نے والد نے جو نبی تھے انہوں نے اسی کا حکم دیا تو آپ کہہ رہے ہیں یہ ثبوت نہیں ہے اسماعیل علیہ السلام طلاق دے رہے ہیں طلاق کے الفاظ استعمال نہیں کریں اور اللہ کے نبی ہمارے نبی اس واقعے کو بیان فرما رہے ہیں ہمارے نبی اس واقعے کو بیان فرما رہے ہیں اور ہمارے نبی کا یہ واقعہ بیان فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ اس واقعے کے اندر جو جو چیز ہے وہ ہمارے لئے حجت ہے اگر کوئی ایسی چیز ہوتی جو ہمارے لئے دلیل نہیں ہوتی تو بحیثیت نبی ذمہ داری تھی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ ایکسپشن بتاتے آپ یا کہتے کہ نہیں یہ تو ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ تھا ان کا معاملہ تھا ہمارا یہ معاملہ نہیں ہے ہماری شریف میں ایسا نہیں ہے تو اللہ علیہ وسلم کا وضاحت نہ کرنا وہ دلیل ہے کیونکہ فقہ ایک قائدہ ہے تاخیر البیان ان وقت الحاضہ اللہ یا جوز کہ جہاں بیان کی ضرورت ہو وہاں اللہ کے نبی علیہ وسلم کے لیے یہ مناسب نہیں ہوگا کہ آپ خاموش رہ جائے تو اللہ کے نبی علیہ وسلم کسی بھی پیغمبر کا کسی بھی نبی کا کوئی ایسا واقعہ بیان کرے جس میں کوئی ایسی چیزوں جو ہماری شریعت کے خلاف ہو تو اللہ کے نبی علیہ وسلم اس کی وضاحت کریں گے لیکن بغیر وضاحت کیلئے اللہ کے نبی علیہ وسلم کوئی بھی بیان فرماتے ہیں تو اس میں ہمارے لئے بھی دلیل ہوتی ہے تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ضروری نہیں ہے کہ طلاق کے الفاظ ہی استعمال ہوں نیت مانے طلاق بھی بھی تو طلاق ہو جائے گی یا اس کی دلیل موجود ہے اب رہی آپ کی دوسری بات جو آپ نے قیاس کیا ہے نکاح پر تو اس کی کوئی ضرورت نہیں رہ جاتی ہے اس پر بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں رہ جاتی ہے کیونکہ ایک مسئلے میں جب کوئی واضح دلیل مل رہی ہے تو اب دوسرے مسئلے میں جا کے قیاس کرنے کی اجازت نہیں رہ جاتی ہے میں اس کو ایک مثال سے آپ کو سمجھاؤں جیسے نماز اگر کوئی بھول جائے نماز کا وقت آیا اور ایک آدمی بھول گیا نماز نہیں پڑھا اب بعد میں اس کو یاد آیا تو جو نماز اس نے چھوڑ دیا تھا بھول کے نماز چھوڑ گئی تھی تو ایسا نہیں ہوگا کہ اب نماز اس کے لئے معاف ہے بلکہ جب یاد آئے گا اس کو نماز پڑھنا پڑے گا کیونکہ ایک چیز وہ چھوڑ چکا ہے یہ نماز کا مسئلہ ہے لیکن روزے میں آپ دیکھئے اللہ کے نبیس ہم فرماتے ہیں کہ ایدہ نسیہ جب تم اسے کوئی بھول جائے فآکلا اور کھا لے یعنی روزے دار روزے کی حالت میں بھول کے کھا لے اب یہاں کھانے کی کوئی مقدار نہیں اس لئے چاہے کوئی پیٹ بھر کر کھا لے اور بعد میں اس کو یاد آتا ہے اور وہیں پر وہ چھوڑ دیتا ہے کھانا بند کر دیتا ہے تو اللہ نے فرماتے ہو اپنا روزہ پورا کرے ولا قضاء علی اس کو قضاء کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ ذرا غور کریں کہ روزے کا ایک رکن ہے یعنی کھانے پینے سے رکنا یہ روزے کا بنیادی رکن ہے ایک مرکزی رکن ہے اور ایک آدمی بھول جا رہا ہے کھا پی لے رہا ہے تو عقل کیا کہتی ہے نماز والے مسئلے کو دیکھ کر کہ نماز کے مسئلے میں ایک آدمی نے نماز چھوڑ دیا بھول چک کے چھوڑ دیا لیکن جب یاد آیا تو نماز اس کو پڑھنا چاہیے ایسے ایک آدمی نے بھول کے روزہ چھوڑ دیا یعنی روزہ رکھ رہا تھا لیکن توڑ دیا روزہ گیا ہے اس کا تو چلو اس کی بھول چک معاف ہے یعنی کھا لیا پیڑ بھر کے یہ معاف ہے لیکن روزہ تو چلا جانا چاہیے نا بعد بھی اس کو دوبارہ روزہ رکھنا چاہیے تھا دیکھیں ایسا قیاس نہیں چلتا ہے تو چونکہ روزے کے بارے میں ایک سریح روایت آگئی ہے کہ یہاں آدمی بھول چک کے پیڑ بھر ہی کیوں نہ کھا لے تو بھی اس کا روزہ ہوگا اس کو قضاء کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے ہم دوسرے مسئلوں پر قیاس نہیں کریں گے تو ایسے اگر طلاق کے بارے میں کوئی واضح دلیل آگئی ہے تو آپ اس کو جا کے نکاح یا کہیں اور مسئلے میں آپ جو ہے قیاس نہیں کریں گے بہرحال آپ نے جو وہاں پہ کہا ہے کہ نکاح کی نیت ہو کچھ اور کہہ دے تو بھئی نکاح کے ٹائم پہ سیگا کونسا ہے وہاں پہ تو ایسا کوئی سیگا نہیں ہے یعنی نکاح کے وقت تو ایسا کچھ کہنا نہیں رہتا ہے کہ میں نکاح کرتا ہوں وہاں بھی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کو لفظیں نکاح زبان سے ادا کرنا وہاں تو ایسا کوئی سیگا بھی نہیں ہے کہ آپ کو ادا کرنا وہاں بس یہ ہے کہ شادی کرنے والا راضی ہے اب وہ کسی بھی لہجے میں کسی بھی طریقے سے اپنی رضا مندی کا اظہار کر دے ایک طرف لڑکی کا ولی ہے ابھی ولی کہہ دے کہ میں راضی ہوں اور وہ بچی کی رضا کا بھی معاملہ سامنے رکھیا لڑکی کی رضا کا مسئلہ دیکھئے اگر باقرہ آئے تو حدیث میں یہاں تک آ گیا ہے کہ ازنوہ سماتوہ کہ اگر وہ خاموش ہے تو اس کی خاموشی ہی رضا ہے تو یہاں آپ کون سے نکاح کی بات کر رہے ہیں کون سے سیگی کی بات کر رہے ہیں یہاں تو کچھ ہے نہیں لڑکی کی طرف سے اگر اعزادت لی جانی ہوتی تو تو کچھ بولی نہیں رہی وہ تو چم بیٹھی ہے اس کا خاموش رہنا ہی اس کی اجازت مانی گئی ہے تو یہاں کہاں کونسا سیگا داورہ نکاح کا کہ آپ طلاق والی بات یہاں پہ لائیں کہ دل میں نیت نکاح کی زبان سے نہیں گئے گا تو ہوگا تو نہیں گئے بھئی زبان سے کیا گئے گا کہاں نکاح کا لڑکی تو کچھ بولی نہیں رہی ہے تو ولی ہے اور سامنے شوہر ہے ان دونوں کی رضا ہونی چاہیے باقرہ ہے وہ چپے تو بھی وہ راضی ہے اب ولی اس کی طرف سے بات کرے گا یہ راضی ہے سامنے شوہر ہے اس سے پوچھا جائے گا تم راضی ہو کی نہیں وہ کہے گا میں راضی ہوں اب وہ کہے گا مجھے قبول ہے میں راضی ہوں جو چاہے کہلے بھئی وہاں تو نکاح کا ورڈ ادا ہی نہیں ہوتا ہے بلکہ وہاں یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ بھئی تمہارا نکاح ہے تمہاری شادی یہاں سے ہو رہی لیکن سامنے والا بندہ جو ادا کرتا ہے اپنی رضا مندی جو دیتا ہے ایسا نہیں وہ کہتا ہے کہ میں نکاح کر رہا ہوں وہ تو کہتا ہے میں نے قبول کیا یا میں راضی ہوں یا مجھے منظور ہے جو چاہے کہے دے تو یہاں بھی ایسا کوئی لفظ کی پابندی نہیں ہے کہ یہی لفظ ادا کرے گا تب ہی جا کے اس کی شادی ہوگی ورنہ نہیں ہوگی تو خلاص ایک علام یہ ہے کہ اگر کسی نے لفظ طلاق استعمال نہیں کیا جس کو کہتے ہیں سریع طلاق کنایہ ہے اشارہ ہے اور نیت اس کی طلاق کی ہے اشارہ میں طلاق دیا ہے یعنی کنایہ کیا ہے کچھ اور لفظ استعمال کیا ہے لیکن نیت اس کی طلاق کی ہے تو اس کی طلاق ہو جائے گی اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کیونکہ اللہ کے نسم کی حدیث سے صحیح بخاری کی حدیث سے یہ بات ثابت شدہ ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو آئی پلس ٹی ویڈیوز بنانے میں